بھارت کے پرائیم نیسٹر نیندرہ موڈی امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ دورہ بہت ہی ہسٹورک قسم کا ہے جس میں امریکہ اور بھارت کے بیچ جو ریلیشنشپ ہیں ان کی نیو ہائٹس کو ایک طرح سے دونوں لیڈرز اور دونوں دیش ڈیٹرمن کریں گے مگر ایک ایسا انٹریویو جو پاکستان کے دیفنس منسٹر کا گریشتہ دینو چھپا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو بھارت اور یو ایس کے بڑھتے رشتوں پہ کوئی بہت تینشن تو نہیں ہے مگر اگر یہ ریلیشنشپ پاکستان کی کاؤس پر ہوئے تو پھر پاکستان کو ہارڈ چوائسز کرنا پڑے گی بہت ہی انٹریسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اور میں اس سے یہ معنی لیتا ہوں کہ جیسے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ ایسا ہوگا اس میٹنگ سے یا ان نئے بڑھتے ریلیشنشپ جو بھارت اور یو ایس کے بیچ میں پاکستان کی کاؤس پر نہیں ہونا چاہیے اگر ہوں گے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا اس سچویشن پہ میں پروفیسر دیرج شرمہ جی سے آج بات چیت کروں گا میرا پہلے یہی سوال ہے دیرج شرمہ جی سے کہ یہ پاکستانی کاؤسٹ جو پاکستان کے منسٹر کہہ رہے ہیں اس سے ان کی کیا مراد ہے اور کیا کانسیکوینسز وہ جو پیچھے چھپے ہوئے ان کے لفظ ہیں ہو سکتے ہیں ہارڈ چوائسز کے کانٹیکس میں کیا کانسیکوینسز ہیں امریکہ کے لیے جو پاکستان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی آپ کا سواگت کرتے ہوئے میں اسی بات سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا ایک چلی کیا ہے کہ یہ بڑا مشکل ایک چیز چیز ہے کہ پاکستان جب بھی انڈیان ریلیٹڈ کوئی میٹر ہوتا ہے اس پہ کمنٹ کر کے ایک تھریٹرننگ سورٹ آف کمنٹ ہوتا ہے کہ not at the cost of پاکستان یہ میرے خیال سے ایک فیر کنوے کرتا ہے this demonstrates کہ پاکستان کی یو ایس کے اوپر dependence ہے foreign aid کے اوپر آپ دیکھیں مانے نہ مانے جب aid کی بات آتی ہے نا تو یو ایس کے علاوہ بہت ہی کم ایسے countries ہیں جو کی developmental aid یا unattached aid وہ دے پائیں اگر امیر ترین دیشوں میں دیکھا جائے تو چائنا بھی اگر کسی کو fund کرتا ہے تو کوئیٹ پرو کو کے حساب سے کرتا ہے یو ایس اپنے strategy کو objective سے لے کے fund کرتا ہے but still is relatively benign in its funding when it comes to international affairs compared to چائنا تو یہ پاکستان کا ایک جو statement کو میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ وہ سوچتے ہیں کہ انڈین یو ایس جو closeness ہوگی اس سے پاکستان کے اوپر اس کا impact آئے گا particularly from the defense side پاکستان کی جو defense reliance ہے وہ بہت زیادہ یو ایس کے اوپر ہے وہ چاہے aircrafts ہوں چاہے tanks ہوں بہت ساری dependence ہے اب spare parts ہوتے ہیں اس کے بعد maintenance ہوتی ہے big dependence ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان سب چیزوں کا جو دخل ہے وہ ایسے نہ ہو جائے اور دوسرا آئی ایم ایس یا world bank جو ہے ان کے affairs کے اوپر بھی یو ایس کی کافی زیادہ strength ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہ ان سب چیزوں میں جو وہ پہلے اب یہ بھی تازہ تازہ وہ گریلس سے باہر آئے ہیں یہ نو فی ٹی ایف کی تو کہیں دوبارہ نہ چلے جائیں اس میں تو بہت ساری یہ میرے خیال سے fears کا ایک combination ہے وہ statement اور اس سے زیادہ سٹویٹمنٹ میں کچھ نہیں دیکھتا انڈیا اور یو ایس کے relationship بہت پرانی ہے یہ اس ٹائم کی relationship ہے جب world religion conference ہوئی تھی eighteen hundreds میں جب سوامی ویوکاند نے جا کر شکاگو میں ایک بہت ہی important of historic speech تھی اور ایک introduce کیا تھا american public co of india and introduced hindu religion indian way of life hindu way of life and hindu philosophy تو تب سے وہ relationship بننی شروع ہو گئے اس کے بعد indentured labor us میں اور میکسکو میں بہت کئی ہے rail tracks بنانے کے لیے پھر ایک دور آیا جب first world war second world war میں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا indian contingent war was was amongst the largest contingent in the first world war as well as in the second world war second world war میں تو برما سیکٹر میں انڈین آرمی نے u.s آرمی کے ساتھ مل کر کئی strategic اور tactical operations کیے ہیں انڈیا کا جو ائرپورٹ ہے کلکتہ کا وہ بھی utilize ہوا ہے at that point in time relationship اچھی بننے لگ گئی یہاں تک relationship بن گئی کہ آپ کے viewers کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ president roosevelt نے at the end of second world war ایک بہت بڑی statement دی انہوں نے کہا کہ UK should give immediate independence to india جس کے اوپر winston churchill ناراض ہو گئے because winston churchill was the prime minister at that point in time and he was very much against the principles of giving independence to india as a matter of fact اس سمانے میں شاید انہوں نے یا کسی اور ایک important leader میں statement دی تھی کہ کہ if UK loses india it will become akin to a small island on the western side of the europe had missed pacific ocean the atlantic ocean یہ ایک ایک insignificant island بن کے رہ جائے گا تو churchill was very much against it but unfortunately or fortunately unfortunately for churchill fortunately for india کہ وہ election ہی ہار گئے now this is also a very very historic thing which people should know in 1945 may britain may wo ladi jit kar unki approval ratings ko agar comparison اس وقت تو ان کو ان کو ایک ورل ڈیڈر مانا جاتا تھا he was renowned as a hero and the entire UK میں ان کی ورشپ ہوتی تھی ایک طرح سے ڈیڈر مانا جاتا ہے اور وہ election ہار گئے ڈیڈر مانا جاتا ہے کلمنٹ اٹلی who was a deputy prime minister ڈیڈر مانا جاتا ہے انڈیا بینیفیٹڈ as a result of that otherwise you know یہ لوگ اس کو اور تھوڑا ڈیفیکل کرتے ہیں حالانکہ situation ویسے بھی تھوڑی ڈیویلپ ہو رہی تھی انڈیا میں it would have been very difficult for them to retain انڈیا as a colony پر یہ ایک فیکٹر تھا تو یو ایس کے پریزیڈنٹ نے انڈیا کی اس ٹائم پہ ایک 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 سپورٹنگ سٹیٹمنٹ یو ایس پریزیڈنٹ کی دینا کہ انڈیا کو انڈیپنڈنس دینی چاہیے تو یہ ریلیشنشپ تو بہت سٹرونگ ہے اس کے باد نائنٹین ففٹیز میں بھی ایو ایس سے انڈیا کو تھوڑی بہت ایڈ ملتی رہی not as much aid as Pakistan was receiving but was receiving aid you know another very important factor was the presence of galbraith who was the indian ambassador u.s ambassador to india galbraith was an economist of the highest order ان کی کتابیں آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو galbraith said saw potential in india اور انہوں نے بھارت دیش میں 1950s میں indian institute of technology کانپور میں computer science کا laboratory established کیا اچھا فورڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ای ایم احمد آباد میں one of the contributors is فورڈ فاؤنڈیشن by the way یہ بھی ایک لوگوں کو جان کر رہے گی کہ how american institutions for the first 20 years ایم احمد آباد کی mentor institution was harvard university exchange program چلا کرتے تھے the relationship took a very different turn in 1960s u.s. u.s. developed closeness with pakistan owing to its military interests in central asia as well as as a result of the fallout of the korean war korean war میں india نے تھوڑا strong stand لیا پہلے بعد میں انہوں نے u.s. کو support کیا by the way u.n. میں ان کی vote ہے india کی pro انہوں نے ایک stand لے لیا تھا اور non-aligned movement کا بھی stand لے لیا تھا اور 60s کے دوران ایک tension کا محول تھوڑا سا پیدا ہو گیا india u.s. relationship میں particularly وو ایک flux کا پیرد یو ایس میں بھی تھا کیونکہ یو ایس میں john f kennedy کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر lindon johnson جو ہیں وہ president بن گئے lindon johnson was not the president by election he was vice president without anybody casting a single vote for him he became the president and remained the president for next almost one and a half two years and then won the re-election and again became the president so lindon johnson بھی ایک typical آدمی تھے اس دوران during the 1960s period the entire 60s period the relationship between india and and u.s. started to deteriorate the second reason for deterioration between the relationship between india and u.s. was also change of guard in india in india nehru ji 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 ایکسپوز ہو گئی فرس ٹائم ان کا ایکسپوزر ہوا دیورنگ دہ بنگلہ دیش پور جبکہ انہوں نے یہ دکھا دیا کہ ہائیس لیول آف بروٹالیٹیز کمیٹ ہو سکتی ہیں بایدی پاکستان آدمی اور سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے اسامہ بن لادن والے اپس فورد میں ایک ایک بیک سٹائب کیا جس کے اوپر تو دیر آر سٹیٹمنٹ بائی کانڈالیزا رائز دیر آر سٹیٹمنٹ بائی میڈلین کونٹلیزا رائز دیر آر سٹیٹمنٹ بائی سکوٹر لی بی دیر آر سٹیٹمنٹ بائی دی امریکن پریزیدنٹ کہ بھائی یو نوی انڈرناشنال تیررسٹ ان یور کانٹری اور بھی ہواری فولیند آس انتہائی دی سیموٹ عینی. تو پاکستان کے اوپر چوتلی بیش سکتی ہیں وہ ختم ہو گیا آب اندہ میر ٹائن اگر آپ پاکستان کے ریسنٹ سرویز پڑھیں تو پاکستانی کا ایک ریسنڈ گیلپ سروی ہے اس میں مور than 75% 78% سے زیادہ پاکستانی وہ US کو اپنا دشمن مانتے ہیں whereas Gallup survey in India 70% of the Indians think that US is their friend and is a friendly nation same thing is with the Americans 71% of the Americans according to the Gallup survey view Indians positively and only less than 26 or 24% of the US people believe that Pakistan is a friend of US یہ numbers bade interesting numbers bade enlightening numbers so I don't believe that over the years the relationship between India and US is contingent upon Pakistani relationship anymore because Pakistan has done more damage to its relationship by its own actions Indian actions Indian actions they don't have a relationship in the country they don't have a relationship on the contrary India and Pakistan India and US relationship they have gone from an up and down period since Bill Clinton took over 1992 onwards with the computerization and computer era they recognized the value of India and liberalization 1991 there was no looking back there was no looking back so the trajectory of India relationship with the USA has been significantly upwards from 1991 onwards it had its periods of absents between 1947 and 1991 but not so last 32 years it had a consistent upward relationship whereas Pakistan for the last 30 years it had a consistent downward relationship آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ ьогоlor اس بات کا انتاظہ ہو گیا کہ پاکستان نے کس طرح اپنے ہی بھائی بن مسلمان بنگولیوں کے ساتھ جو ظلم کی ہے اور امریکہ اس وقت ہی ழ how گیا تھا اور 1971 سے لے کے اسامہ بن لادن کے جب ٹائم لائن کو آپ دیکھتے ہیں تب امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم سے ہی بلینز ڈالر لیے اور ہمیں ہی پاکستان نے بٹرے کیا تو یہ جو سیچویشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا لمبا عرصہ امریکہ کو سمجھنے میں کیوں لگا نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے پھر اسامہ بن لادن کے آپریشن تھا کیا یہ خود امریکہ کی نائیوٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا عرصہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ نتی رہے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں یہ نائیو نہیں ہے جی actually you have to view it from a geopolitical context اس کے اوپر ایک تھیری ہے it's called the theory of escalation of commitment and self-serving bias یہ ویتنم وار میں بھی یہی ہوا ہے جب آپ ایک جگہ پر invest کر دیتے ہیں so then it becomes you know it's very difficult to cut your losses system کہتے ہیں gamblers paradox بھی بولتے ہیں اسے کہ آپ ایک بار جوا کھیلنا شروع کرتے ہیں آپ نے پہلے دعو میں آپ سو روپے جیت گئے پھر آپ ہارنا شروع ہو گئے ہارنا شروع ہو گئے پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں اور کھیلوں تاکہ میں recover کرلوں یہ ایک policy framework میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں but let me point out to you اس میں انڈیا کا بھی ایک انڈین پولٹکس کا بھی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ رہا ہے so i'll just marginally change the date line انڈیا u.s policy انڈیا کے خلاف انہی سکسٹیز میں شروع ہو گئی جیسے ہی نہرو جی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد شاستری جی آگئے شاستری جی was a was a you know a neutral person uh indra ji jib آئیں تو ان کو uh you know there are many speculations about death of شاستری جی death of homie bhabha اور ایک common لوگوں کے جو uh you know باتچیت میں آنا شروع کر دیا کہ u.s intelligence agencies are interfering in the internal affairs of india میرے خیال سے یہ بھی ایک ایک factor رہا ہوگا so 66 میں جیسے indra gandhi ji آئیں over a period of time 66 to 71 انہوں نے کچھ changes کیے one of the change was to the preamble of indian constitution by the way indian constitution کا preamble change کرنا ہے بہت بڑی بات ہے انہوں نے اس میں word socialist add it was union of sovereign secular socialist word نہیں تھا تو انہوں نے preamble change کیا through a constitutional amendment اور اس میں word socialist آلا اب جب آپ نے یہ word socialist ڈال دیا it directly conveys that you are leaning towards u.s.s.r. تو یہ سب چیزیں late sixties early seventies میں ہوئیں یہ بڑی بہت بڑی development ہے اس سے of course u.s.pushed towards towards پاکستان not just for their own strategic interests because اس وقت تک اتنے major strategic interests نہیں تھے اس وقت تک ویتنام تھا اس وقت تک کوریا تھا پوریا 50s میں اور ویتنام 60s میں پر یہاں ایک development شروع ہو گئی تو ان کو as a result of you know ایک policy decision international relations کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ جانا چروع کیا اور انڈیا نے ایک response بھی اس کا دیا بہت سارے لوگ اس کو بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ انڈیا started nationalizing a large number of companies and also sent out number of american firms so ibm coca-cola city bank were all made to leave india in the in the seventies بہت سارے لوگ آپ کے viewers جو کہ young viewers ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ بھارت دیش میں pepsi came back as leher pepsi because there was a requirement کہ آپ کو local partner ایک رکھنا پڑتا ہے before it became pepsi it was leher pepsi and it only came to india in either 1990 or 91 around that time jab liberalization start with 91 onwards i think 91 or 92 میں اس سے پہلے بھارت میں یہ american drinks تک نہیں تھے so we were having things like camp a cola triple seven gold spot thumbs up just to give a reference and also from a banking standpoint city bank HSBC یہ سب india میں نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ سارے جب strategic decisions لئے گئے تو of course americans also withdrew a little bit all of this changed uh you know in 1990-91 91 میں uh one of the most important prime ministers i would say in our country the history was one of the unsung heroes uh pv narsimh rao pv narsimh rao uh changed the uh that was a major turning point and so pakistan کے basis کے اوپر ہمارا کچھ نہیں ہے you know maybe uh uh 60 guna ہاں ہمارا trade ہے ان کے ساتھ in pakistan in the in the entire year about 50 million people but you know uh 5 million people sorry 5 million لوگ flight لیتے ہیں چار اکلاک آدمی ہر مہینے flight لیتا ہے انڈیا میں ایک کروڑ بیس لاکھ آدمی ہر مہینے flight لیتا ہے تو آپ ڈیفرنس آپ اس کو comparison کر سکتے ہیں کہ is almost 30 times is the difference between the air traffic. population difference is one six. this is an indication of an upward movement uh in an in cooknant economy which attracts america. یہ هرا 욕 ہرME μια رک discuss outra لیکن مائل اور آپ یہ دیکھیں کہ in thی لارت سکس منس آم آم ud یا باراağı خرید یا لے رہے ہیں तो دوسری ایئر لائن ہے ڈی کو اس نے بھی پانچا خواہ دے دیا تو پانچ پانچو ایئر Three سیٹر رہے ہیں this reflects uh the growing sector the growth of the sector is estimated to be fifty-six percent fifty-six percent growth in the air air travel اگر لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں لگوں کے پاس um employment ہے لوگوں کے پاس surplus ان کا میں تب ہی وہ فلائٹ لے رہے نا دس اینڈیکیٹر آف آمدی پروگرس آف دانیشن آہ اسی حساب سے اگر آپ پاکستان کی ہسٹوریکلی کمپیر کریں تو انہوں نے بیٹوین ایر بے ریل بے آنڈ روڈ بے میں روڈ کے اوپر فوکس کیا پر انتو روڈ نیٹ ورک میں بھی آہ اگر آپ کمپیرزن کریں گے روڈ نیٹ ورک آف پاکستان is almost رکھا سکتہیس یا اٹھائیس کونہ بڑا روڈ نیٹ پر بھارت میں ہے لنکھ روڈز ہیں رورل روڈز ہیں ہائی ویسین ہیں اسی طرح سے اب شپنگ میں آ جائیں ابھی سوراں��요etten خوراں جو ہے ا Pause جو سیمنٹ ہے وہ آپあپ بشاہ پڑنا مص apostی سیمینٹ لے کے جائیں ویشاقہ پٹھنے اور وہاں سے وہ سمندر کے ذریعے جائے گا اور چننے سے وہ پھر روڈ نیٹ وک سے اندر ٹرائیول کر جائے یہ تو پلانس ہیں آمدہ سائز آب دائم دیسنٹ دیولپنٹس آہ ان ٹرینز لائک تیجرس آہ یا بندے بھارت یا ہندر فیفٹی ہندر سکسٹی کلومیٹر کی سپیٹ پہ یہ ٹرینیں چل رہی ہیں اچھی ٹرینیں چل رہی ہیں لوگ اس کی سوویدہ لے رہے ہیں میں ریلوے میں بھی you know انڈیا پلیڈا وری انویٹیو رول اور فورن انویسمنٹ آ رہی ہے اس میں ریلوے میں ریلوے you know became the created autonomous companies ان میں سے ایک کمپنی ہمارے یہاں پہ ہے آئی آر سی ٹی سی آپ کے بیورز کو جان کر یہ یہ حرانی ہوگی کہ صبح تتقال سرویس ہوتی ہے جس میں آپ you know out of the queue آپ بکنگ کر سکتے ہیں by paying a surcharge of a few hundred rupees مورننگ میں وہ دس سے گیارہ شروع ہوتی ہے اس دس سے گیارہ کے time کے بیچ میں نو سے دس لاکھ ٹتیں مجھ کریں so that system doesn't fail that system is also indigenous وہ کرس کر کے again railway نے ہی اپنی ہائی باہف کر کے ایک autonomous company بناہی ہے so this is an attractive market it's a growing market inflation is under control things are growing people are ingenuous people are liked by the american people so there is no dependence of indiv-us relationship on pakistan آپ نے پیچھے بات کی کہ پاکستان is ready to sell out to امریکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان was ready to sell out to امریکہ پاکستان is ready to sell out to امریکہ and پاکستان will be ready to sell out to امریکہ تو اگر یہ situation ہے پھر کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان امریکہ کو ایک طرح سے message دیتا ہے threat کرتا ہے quote on quote کہ آپ کو اگر پاکستان کی cost پہ انڈیا کے ساتھ اچھے relationship بنانے پڑے تو پھر ہم کچھ hard choices کریں گے تو اس message سے امریکہ کیا معنی لے گا کیا respond کرنا چاہے گا دیکھیں امریکہ کو hard choices امریکہ is a very powerful country you know 30 trillion ڈالر کے قریب 28-29 trillion ان کا gdp ہے and no matter how much people try to deny it it is very difficult to overpower amerika even if لوگ کہتے ہیں کہ پترو ڈالر ہے اور پترو ڈالر ہم ختم کر دیں گے کتنے دیش ختم کر پائیں گے کتنے لوگ مل جائیں گے you see there are many other ways in which they are influencing your life just take for bank banking software banking software 80% سے زیادہ american software رہے 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 ہیں اب بینک کو freeze کرنا they have control over numerous things internet internet transaction satellites اب چینہ نے of course satellites بہت ساری ڈال دی ہیں بہت ان سیٹیلائٹس کو یوز کرنا پر other people to trust and use سیٹیلائٹس is very very low لوگ trust نہیں کرتے ہیں ان کو تو let us view this scenario ایک scenario ہم analyze کر لیتے ہیں کہ Pakistan says that it will sanction US as a matter of fact میرے ایک حال سے ہمارا یہ title ہونا چاہئے کہ Pakistan levies sanctions on the US جیسے US sanction کر دیتا ہے US نے sanctions لگائیں ہیں رشیہ کے اوپر تو رشیہ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں وہاں پر مہنگی ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو وہاں تکلیف ہو رہی ہے وہاں کی ایک 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 آرہی ہیں تو ملدیب ہم سپورت نہیں کریں گے تو Amerika کیا کہ ہے کئی بات نہیں don't do it we are the ones who are supplying your defense ہم نہیں supply کریں ہم کسی اور کو دے دیا دیں ہم نہ Maldives کو دے دیں گے سری لنکا کو دے دیں گے برما کو دے دیں گے سلو جی بچ گیا آ نیکس پاکستان سانکشنز آم یو ایس ان سے اس کے ہم آپ کو چیزیں ایکسپورٹ نہیں کریں گے اچھا ٹھیک ہے جی اب ویسے ہی ہم کو کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم آپ کو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی کوئی بات نہیں آپ چائنا سے لے لیں اگر چائنا سے لینا چاہیں گے آپ ان سے لے لیں آپ سنٹرل اسیا سے لینا چاہیں ان سے لے لیں ٹھیک ہے جی then the third thing is کہ ہم نہ آپ کے کرنسی کو ہم یو ایس دولر کو ہم یو ایس پاکستان میں نہیں لگائیں گے ہم سانکشن کر دیا جی ہم نے we will no longer accept u.s dollars پاکستان is surviving on the money of nrps non-resident pakistanis non-resident pakistanis wealth کو expatriate کرتے ہیں وہ وہاں پر repatriate کرتے ہیں پیسہ آتا ہے اس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے اب u.s dollar کو ڈی ریکنائز کر دیا کئی ہم نہیں لیں گے سانکشن کیا ہے نا آپ نے تو اس کے بعد پاکستان روپی will become like a paper it will become like a paper it will have no value it will have no it is not a it is not a even a partially convertible currency in the open market تو ختم ہو گئی بات finally وہ یہ کہیں گے جی کہ ہم نے آپ کیوں پر سنکشن لگائے ہیں ہم نے آپ نے بندے بھی u.s میں بھیجنے بند کر دی ہیں اور ہم نے بندے بھی نہیں بھیجنے اور جتنے پاکستانی ہیں ان کو آپ واپس یہاں بھیج دیں اور ان کی جو properties ہیں جیسے امریکہ نے رشیان نیشنل کی properties جو یو ایس میں ہیں جو یوکے میں ہیں وہ کنفیسکیٹ کی ہیں وہ امریکہ پھر پاکستانیوں کے بھی کر لے گا اور اس کے بعد ان کو کہے گا کہ بھی آپ اب جسے پاکستانی لینگویج میں کہا جاتا ہے اللہ اللہ خیر ساللہ تو آپ ان کو واپس بھیج دیں گے آپ ان کو واپس بھیج دیجئے سو آپ کے سوال کا میں نے بڑا ٹیڑا جواب دیا ہے بہت آئی پاکستان is threatening the u.s کہ بھئی آپ انڈیا سے ریلیشنچے پنا رہے ہیں ہم آپ سے نراز ہو جائیں گے ہم آپ سے دو رٹ جائیں گے well amerika would at this particular time be happy actually کہ پھر ٹھیک ہمیں you know a burden ہمارے اوپر کم ہو گیا otherwise fulfilling contracts fulfilling obligations fulfilling past treaties وہ ایک burden ہی ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا zero کر دیتے ہیں so there is no merit actually common sense should prevail in in pakistan i think they must really uh stop uh you know terrorizing this environment تھوڑا سا i think they should take a step back ایک approach میں change لے کے ہیں تھوڑی humility لے کے ہیں you know this false arrogance arrogance does not behove uh does not behove uh a leader of this uh is say kuch نہیں ہونے والا so ایک تھوڑی humility پیدا کریں take a practical approach uh جسے ہم uh یہ کہتے ہیں real politics اگر آپ اس میں آجائیں real politics میں it would be useful for not just pakistan but for the entire region جیسا کے ہم اس وقت پرائم نسٹر نینڈرہ موڈی کا ongoing visit observe کر رہے ہیں آپ کے خیال میں بھارت امریکہ سے کیا anticipate کرنا چاہے گا آنے والے دنوں میں اور امریکہ بھارت سے کیا anticipate کرنا چاہے گا یہ جو new relationships کی heights ہیں اس کے کانٹیکس میں آپ کی کیا اپینین ہے میں سب سے پہلے یہ دیکھوں میں جی for any country to invest in India so prime minister's first agenda would be to seek investment in India American company'اں یہاں آئیں آکر invest کریں ان کو invest کرنے کے لیے ایک structure چاہیے ایک دھانچہ چاہیے جو بھارت میں available میں نے آپ کو پہلے بھی ایک comparison دیا airline کا میں آپ کو rail کا comparison میں آپ کو اس کا comparison دے دیتا ہوں road کا comparison دے دیتا ہوں آپ کو اپنی چیزیں produce کرنی ہے کسی جگہ پہ آپ کو اس کو پورا بھارت دیش میں ہو کرنی ہے بھارت میں national highway تقریباً کوئی ایک لاکھ بیس ہزار میل کا national highway پاکستان کا تقریباً سات یا سیون تاؤزن نائننڈڈ کے قریب مطلب which is almost میرے خیال سے ون ففتین تھا انڈیا روڈز ہیں اور وہ بھی condition ہمیں نہیں پتا یہاں تو ہم the highway's conditions is extraordinary in India تو ایک اگر کوئی کمپنی کا a thriving nation with the framework and available ڈھانچہ ایک پورا ہمارے پاس تیار ہے آپ اس میں پیسہ لگائیں دوسرا ہماری جو دیفنس ٹائز ہیں کچھ باتیں چل رہی تھی اس کے اوپر in terms of defense equipment maybe in terms of surveillance equipment as well as in terms of you know not attacking equipment but the defending equipment so there are there are technologies and there are equipments available which are defense against the defense against the missiles and so on and so forth without delving into greater details those are certain things in which which would be the second thing third i think in terms of developing a more synergistic approach towards the southeast asian region جہاں پر greater and significant dominance of china محسوس کی جا رہی ہے بہت سارے دیش ہیں وہ چائنیز ڈیٹ ٹرپ میں آنے کے بعد ہس چکے ہیں چائنیز ٹیکنگ مور and مور اگریسیو پوزیشننگ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہا ہے جہاں پر چائنیز پریمیر جو ہیں وہ ان کے پرانے ایک کمینس پارٹی کے لیڈر کو ان کے جو کمینس پارٹی کے پورٹ بیورے سے ہٹوا رہے ہیں سو which goes on to show more hawkish approach of چائنی تو اس کے اوپر بھی میرے خال سے ایک discussion ہو سکتی ہے مجھے لارجلی لگتا ہے it is going to be on investment industry it is going to be on collaboration in innovation on defense and on Southeast Asia as a point of concern with Chinese dominance I don't believe that Pakistan or any matter related to Pakistan is even going to figure in the conversations between the delegation is from the standpoint of innovation and copyrighting innovation you see America is a pioneer in copyrights European approach or American approach very different there are two broad ends of the spectrum America copyrights everything Europeans believe So I think overall it's a win win relationship and they will come up with a synergistic mode India has a big market America wants it America has certain significant strengths in terms of innovations in terms of energy solutions India would like to get its hands on those آپ اس بات پہ بھی روشنی ڈالی ہے کہ ہم نے گرشتہ کچھ سالوں سے بھارت کو جو international stage پہ بہت آگے جاتا دیکھا اور مزید دیکھ رہے ہیں کیا اس کی بنیادی وجہ پی ایم نرندرہ موڈی کی لیڈرشپ ہے یا بھارت کا ایک اپنا ایکو سسٹم ہے اور کیا بھارت کے ٹیکنو کریٹس بیروک کریٹس بھارت کی آرمی بھارت کی انٹیلیجنشیا یہ پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی کے ساتھ اسی طرح اون بورڈ ہیں جس طرح پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی ہمیں دکھائی دیتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو ایک لیڈر کا رول ہوتا وہ ایک دشا دکھانے کا رول ہوتا ہے جب پرائم نیسٹر گجرات میں بھی انڈسٹری کا انوارمنٹ شروع سے رہا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب بجلی کے کٹ لگا کرتے تھے باقی دیش میں آج سے بیس پچھے سال پہلے تھا انفرسٹر ٹھیکٹر تھا فینانس تھے تھے اب وہی جو چیزیں جو ہیں اب سنٹر سٹیج پہ آگئی ہیں as a leader of the nation ای تک ایک دشا سی دکھائی گئی ہے from international affairs first of all one کہ india is willing to you know take a stand india has the resources india has financial resources india has human resources india also has intellectual resources and i would say spiritual resources available for the world to look into to dig into so of course the prime minister has given the direction and signaling ka hi process but i must tell you that the success of india is truly a testimony to the indian citizens here they find opportunity in various areas of course government is responsible for creating the climate for investment to government ko yi credit dana pade ga pard on nne pahut uchye che steps le dhe ki gst a gst jb shuruo me logo se criticize krate te bhi gst hai generalize taxing tax te humara gst ka you know process lagu ha jis se centre gst collect ta ba gst krate gst krate gst 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 collect it has become a significant part of our so indirect taxes ایک طرح سے اس کی ایک وہ بڑھ گئی ہے important direct taxes تک کم ہو گئے ہیں پہلے direct taxes زیادہ ہوا کرتے تھے اب corporate tax ہے وہ بھی ڈائریک tax ہے اور ڈیویڈیوز کو taxation کے جو لوگ tax دینے والے لوگ وہ number بھی بڑھ گیا ہے سو یہ سرکار کی دکھائی ہو ہے پر لوگ ہیں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو ایک volunteerism کی ایک example دیتا ہوں 2014 15 میں ایک call دی گئی بھارت دیش اسی طرح سوچ بھارت میں سرکار کی contribution would have been there but لوگ کی contribution بہت زیادہ ہے آج بچہ بچہ یہ کہتا ہے آپ اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کریں اسے کچھ بات پھینکے تو بچہ آپ کو ٹوب دیتا سوچ بھارت مت پھینک یہ بہت بڑے بڑے steps ہیں کروڑوں لوگوں کے بھارت دیش میں بینک اکاونٹ نہیں ہوا کرتے تو آج almost ہر آدمی کا بینک اکاونٹ ہے وہ ڈیریک بینفت لے رہا ہے تو obviously there is a leadership aspect but at the same time the ingenuity of people of india in finding small innovations working on small areas developing small projects and making them big بھارت دیش میں پچھلے ایک دیش میں unikorn جسے ہم 1 billion dollar company جب ایک entrepreneurship venture من جاتا اسے unikorn کہ bangalore city اکلے میں ہی میرے کھلے پچھستی is unikorn more than 1 billion dollar that's a testimony to the people of india to the ingenuity of people of india to the education system which is also supporting all of these activities and enabling these people to come up with these top class ideas and people are creating value or value create ہوتی ہے اس میں بڑی بڑی investing companies kkr mckwara blackstone invest کرتی ہیں اور اس کا benefit لیتی ہیں یہ لوگ اپنے ideas کو ان کو sell کر پاتے ہیں اور لوگ کو value کر دیتے ہیں so it is a combination leadership does the signaling motivates people creates a fertile conducive environment but it is the ingenuity of people hard work of people the i would say the sincerity of people جو اس کو carry power کر بہت آخر میں conclude کیجئے آج کی بات چیت کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ it's a very important visit اور prime minister وہاں جائیں گے it's a global signal i think though ایک بہت بڑے the biggest democracy in the world the head of the biggest democracy in the world is meeting the most powerful and the most economically strong country in the world leader they will discuss topics which directly or indirectly will have an impact on other nations it will have impact on other nations it will have impact on the globe i think the impact will be positive impact will not be negative so in conclusion i would like to you know assuage on the in the nominal terms the third largest economy in the world in two years which will be US China and then India on nominal basis the actually India is already third largest on PPP basis and if you pick it on India will probably end up becoming the second largest economy in next few years so these will benefit also US and Bhairat Professor Dirit Sharma Ji we have very shukran that you have very few words in your research in today's we have our hope will be that we ask China to ask why China trust China or trust trust or or کرتی یا چائنہ کے حوالے سے جنیا کی ریزرویشنز ہیں آج کی باتچیت میرے ساتھ کرنے کا بہت بہت شکریہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر ہفتے آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کی سکولرلی اپینین کو لیتے رہیں تاکہ ہمارے ویورز ڈیپٹ کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اور صادقی کے ساتھ فیکٹس کو سمجھ سکیں ویورز آج کی باتچیت دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹیوی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے پیکٹریون کے ذریعے اور کریٹر کارٹ کے ذریعے اسی طرح کے تجزیہ ٹیگ ٹیوی پر آپ بقائدگی سے دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے بہت بہت دھنیوار بہت بہت شکریہ موسیقی